میڈل کلاس پاکستانیوں کی ناکامی کی اور پیچھے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ جانتے ہیں آپ کیا ہے گورنمنٹ جوب بھائی بچہ پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے میرا پتور پڑھ لائے نوکری لاگ بیسی تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے پتور پڑھا کوئی نہیں کیوں نوکری نہیں کرنی مطلب ہمارے ذہن میں ایک چیز گھسا دی جاتی ہے کہ بھائی اگر نہیں پڑھو گے تو نوکری نہیں ملے گی نوکری نہیں ملے گی تو چوکری نہیں ملے گی یہ چیز ہمارے مطلب گھسا دی گئی ہے ذہن میں کہ اگر آپ لوگ تیس ہزار پینتیس ہزار کی نوکری نہیں کرو گے تو تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے لیکن میرے حساب سے آج کل جد اٹنیور چال رہے ہیں اگر آپ تیس پینتیس ہزار کی نوکری کرتے ہو تاب آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے جس بندے کے ذہن میں یہ کمفرٹ زون کے لیے ڈالا جاتا ہے کہ تم نے نا اب میں نے ڈسپینسر کیا تھا میں فارمیسی کر رہا ہوں اب میرے ذہن میں یہ چیز ڈالی گئی ہے کہ اگر تم نوکری نہیں کرو گے میں ہسپیٹل میں کام کرتا ہوں میرے ساتھ کتنے سارے فرینڈز ہیں جو صرف اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ نوکری کرنے کیوں وہ کہتے ہیں گورنمنٹ جوب ہے اس کی پینشن ہوتی ہے بھائی ساٹھ سال کی عمر میں اگر وہ تمہیں پندرہ ہزار پینشن دے بھی دیں گے تو کیا احسان ہوگا ان کے اور ساٹھ سال بعد تمہارے جو انفلیشن ریٹ ہوگا وہ کتنا پہنچا ہوگا اور آج کل اتنے غریب لوگ ہیں وہ لوگ اور اتنے مشکل میں ہیں وہ لوگ جو صرف گورنمنٹ جوب پہ ریلائے کر رہے ہیں ایسے لوگ جو صرف کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ جوب ہے ہمارا کام چل رہا ہے ایک گورنمنٹ جوب والا بندہ اگر مہینے کا چالیس ہزار روپے کم آتا ہے چالیس ہزار روپے میں اگر وہ سال پورا ڈیوٹی کرتا ہے تو اس کے کتنے تقریباً چار لاکھ سی ہزار یا میکسیمم وہ کم آ لے تو پانچ لاکھ روپے کم آ لیتا ہے پانچ لاکھ روپے جو بندہ آج کل میں سال کا کم آ رہا ہے اگر تین دن میکسیمم تین دن اس بندے کو اگر اس کی بیوی کی ڈیلیوری ہوتی ہے اور تین دن اس بچوں کو اپنے گنرسری میں رکھنا پڑتا ہے ڈیلیوری کے چارجز دینے پڑتے ہیں تین دن پرائیویٹ ہسپیٹل میں اس کی مدر کو رکھنا پڑتا ہے پورے سال میں تین سو پینسٹھ دن میں چھے دن اس کے بندے کو اپنے گھر کے کسی فرد کو چھے دن ٹوٹل پورے سال میں ہسپتال میں رکھنا پڑ جائے تو وہ بندہ ادھار مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیوں کیوں کہ بھائیں ریٹ ہی اتنے ہیں ایک بندہ کر آئی سیو میں بھرتی ہوتا ہے تو اس کے ساٹھ ہزار روپیا ایک دن کے چارجز ہیں وہ بندہ کہاں سے بھرے گا اور جو چالیس ہزار کمار ہے وہ چالیس ہزار سیو تھوڑی نہ کر رہے چالیس ہزار میں اس نے اپنے بچوں کی فیز دینی ہے گھر کے ایکسپینسز دینے گھر کی میڈیکیشنز لانی ہے بچوں کے بکس لانی ہے گھر کے کپڑے لانے ہیں سو اخراجات ہیں شادی پہ آؤ اس نے اٹینڈ کرنا ہے کسی کی دیمہ داری اٹینڈ کرنی ہے کہنے کا مقصد جی ہے کہ چالیس ہزار انکام والا بندہ میکسیمم اگر بہت زیادہ اینڈ کر کے اپنے مہینے پہ اینڈ پہ سیو کر لے تو وہ میکسیمم دس ہزار سیو کر سکتے ہیں اور جو بندہ دس ہزار منتلی سیو کرتا ہے وہ اگر سارا سال بھی دس ہزار سیو کرے تو ایک لاکھ بیس ہزار وہ میکسیمم جوڑ پائے گا چلو ڈیڑھ لاکھ اس بندے نے جوڑ لیا بہت زیادہ کنجوسی کر کے گزارہ کر کے ڈیڑھ لاکھ اس بندے نے جوڑ لیا تو کیا ڈیڑھ لاکھ میں آپ چھے دن ہسپیٹل افورڈ کر سکتے ہو کبھی بھی نہیں کر سکتے ایک سکھ پیشنٹ آپ کا آپ کی سارے سال کی جو ہے نا انکم کو لے جائے گا اور ایک آپ کا زیادہ سکھ پیشنٹ جو دس دن اگر چلا جاتا ہے تو آپ کی دس سال کی انکم بھی وہ بندہ لے جائے گا اس کے بعد آپ پھر جہاں سے آپ نے دوہزار دس میں سٹارٹ کیا تھا دوہزار بیس کے انڈ پہ آپ ویسے کے ویسے ہوگے دوہزار تیس کے سٹارٹ پہ اگر آپ سے انکم سلو کرتے ہیں دوہزار تیس میں بھی آپ کا پیشنٹ بنا تو آپ زیرو پہ پہنچ ہوگے کبھی بھی سنگل سورس آف انکم پہ ریلائے نہیں کرنا ہمیشہ سیکنڈ سورس آف انکم رکو وہ تو جو ہمارے بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں وہ کہتا ہے سیمن سورس آف انکم ہونے چاہیے آپ کے لیکن سیمن نہ رکھو تری ٹو فور تو کر لو تری ٹو فور بھی نہ کرو تو تو رکھ لو کبھی بھی گورنمنٹ جوب والا بندہ آپ کو خوشباش نظر نہیں آئے گا کیونکہ بیس تاریخ ہوتے ہوئے اس کو اگلی جکم نظر آ رہی ہوگی اور اگلی بیس بیس سے لے کے تیس تک جو ادھار مانگے گا ادھار والے سب سے پہلے اس کے کار پہ پہنچیں گے تو کبھی بھی خدا رہا اپنے بچوں کو اس ذہن سے نہ پڑھائیں کہ یار تمہاری نوکری لگ جائے گی نوکری لگے نہ لگے اس کو فیوچر بنانے دیں اپنا بزنس کرنے دیں انویسٹ کرنے دیں ٹھیک ہے فیل ہو گیا نیا شروع کرو نیا شروع کرو نیا شروع کرو آج کل ایسے ایسے بزنسز ہیں کہ زیرو انویسٹمنٹ سے بھی شروع ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ایسی ویڈیو چاہیے جس میں زیرو انویسٹمنٹ سے شروع ہونے والے بزنسز پوچھتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ میں ایک سپیشل ویڈیو بنائیں گا جس کے اندر سپیشل دس بزنسز ایسے بتاؤں گا جو صرف زیرو انویسٹمنٹ سے شروع ہوتے ہیں